بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا استرالوجر نیم ورمان صدیقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استرالوجی چینل جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینلنز سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے غزارش ہے چینلنز کو سسکرائب کر لیں بیل بٹن کو پوش کر دیں تا کہ میری آنے والی ہر ویڈیو ان تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومنٹ لازمی کیا کریں تا کہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے شرف کمر کون سی ڈیٹ کو آ رہا ہے اگست کی کون سی ڈیٹ کو شرف کمر آ رہا ہے اور آپ اس میں کون کون سے کام کر سکتے ہیں اس شرف کمر کے اندر آپ زہرہ کے وینس کے کام کر سکتے ہیں مطلب کہ مال اور دولت کے کام کر سکتے ہیں محبت کے کام کر سکتے ہیں اور جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی وہ بچیاں اپنی شادی کے لیے ایک خاص نقش لکھ سکتی ہیں کہ ان کی شادی جلد سے جلد ہو جائے سب سے پہلے میں آپ بتاؤں گا کہ دس اگست کو شرف کمر آ رہا ہے یہ دس بچ کے تیس منٹ پر شروع ہوگا اور بارہ بچ کے بتیس منٹ پر ختم ہو جائے گا یہ آپ ٹائم سب نوٹ کر لیں مطلب کہ دس بچ کے تیس منٹ پر شروع ہوگا اور بارہ بچ کے بتیس منٹ پر یہ ٹائم ختم ہو جائے گا پاکستان کے ٹائم کے لحاظ سے لیکن پاکستان کے ٹائم کے لحاظ سے اس شرف کمر کے اندر ایک بہت ہی مضبوط ساتھ آ رہی ہے اور بہت ہی اچھی ساتھ ہم لوگوں کو مل جائے گی اس ایک گھنٹے کی ہم کام کر سکتے ہیں وہ ساتھ ہوگی زہرہ کی وینس کی ساتھ ہوگی میں زہرہ کی ساتھ کا میں ٹائم لگ دوں گا کہ پاکستان کے ٹائم کے حساب سے وہ ساتھ کتنے بجے شروع ہوگی اور کتنے بجے ختم ہوگی مطلب کہ وہ دس بچ کے تیس منٹ سے لے کے بارہ بچ کے بتیس منٹ کے درمیان میں ہی دس اگست کو ساتھ آئے گی اور جو لوگ مطلب کہ پاکستان میں نہیں پاکستان سے بار ہے مطلب ٹائم پاکستان کے لحاظ سے ملالے ہیں ان کو اگر ساتھ کا نہیں پتا چلوا کہ آیا کہ ان کے ملک میں کوئی ایک ایسی ساتھ ہے جس کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں یا وینس کی یا مون کی وہ میرے سے پوچھ لیں اگر اس وقت ساتھ ٹھیک ہے مطلب کہ اچھی ساتھ ہے تو پھر تو نقش کے کام کریں ورنہ اگر نقش کے کام نہیں کرنے تو آپ لوگ دعا کر سکتے ہیں اللہ کے حضور مسلح پر بیٹھ کے دروشری پڑھ کے اور اس ٹائم پر دعا کریں جو بھی آپ کے مقصد ہے جو بھی آپ کی جائز مرادیں ہیں ان کے لیے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا لیکن یہاں پر اگر جو لوگ نقش لکھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے شرف کمر کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی وہ بچیاں اپنا خود ہی اس ٹائم پر نقش لکھ لیں اگر وہ خود نہیں لکھ سکتی تو کسی اور سے وہ نقش لکھوا لیں گھر میں بیٹھ کے وہ ایک آیت ہے وہ پوری آیت لکھنی ہے اس ٹائم میں اور آیت لکھ کے اپنے بازو پر باندھنی ہے اور اس کا ورد رکھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کا کہیں نہ کہیں ان کا رشتہ تیع ہو جائے گا اور ان کی شادی جلد سے جلد ہو جائے گی یہ میرا ایک عزمودہ عمل ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بچیاں غیر شادی شدہ ہیں یہ عمل وہ بچیاں بھی کر سکتی ہیں اور جن بچیوں کو طلاق ہو گئی ہے مطلب کہ طلاق شدہ ہیں وہ بچیاں بھی کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچیاں یہ عمل لازمی کریں اب جو اس ٹائم کے اندر دس بچ کے تیس منٹ سے لے کے بارہ بچ کے بتیس منٹ کے درمیان میں دس اگست کو جو لوگ مال اور دولت کا نقش لکھنا چاہتے ہیں وہ یا قبیروں یا مطالعوں کا ورد کریں اور اس کے عداد نکال کے اپنی والدہ کے نام کے عداد نکال کے پھر جو آپ کی چال بنتی ہوگی مطلب کہ آتشی بادی آبی خاکی کسی کو اگر یہ چیزیں سمجھنے لگ رہی ہوں میرے سے ٹیلی فون کر کے پتا کر سکتا ہے کوشش یہ کریں آٹھ اگست سے پہلے پہلے فون کر کے میرے سے جو بھی آپ نے رہنمائی لینی ہے وہ لے لیں مطلب انڈ کے اگر دو دن میں کریں گے تو ایک تو شرف کمر کا بھی ٹائم ہوگا تو شاید میں اس طرح آپ کی مدد نہیں کر سکوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اور بھی معاملات ہوتے ہیں اور چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو کبھی بیزی ہوتا ہوں اور کبھی فری ہوتا ہوں تو کوشش یہ کریں اگر آپ میرے سے جلد رابطہ کریں گے تو میں آپ کو جلد اس کا جواب بھی دے دوں گا اگر ایک دن کا ٹائم بھی مانگوں گا تو پھر آپ کو ایک دن بعد اس کا جواب مل جائے گا اگر آپ آٹھ اگست کو اگر جسے آپ میرے سے رابطہ کرتے ہیں تو پھر شاید میرے لئے ٹائم نکالنا اور دوسرے معاملات نکالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اسی کے اسٹالوجی کے بھی معاملات ہوتے ہیں اور دوسرے لیسن بھی ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ایک محنت کر کے آپ کو بتانا پڑتا ہے اس لئے کہ سارے اکولیاں دیکھنا پڑتا ہے جو بھی بات آپ کو میں بتاتا ہوں پورے سکیچ کو دیکھ کے پھر میں آپ کو بات بتاتا ہوں اور اسی طرح میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں وجہ یہ ہے کہ آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہو الٹا نقصان نہ ہو میری کوشش یہ ہوتی ہے جتنا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ فائدہ اٹھا لیں میری ویڈیو دیکھ کے یہاں پر اب یا کبیروں یا مطالعوں کا نقش لکھیں مال اور دولت کے لئے اور جو لوگ پیار اور محبت کے لئے مطلب کے نقش لکھنا چاہتے ہیں میاں بیوی کی آپس میں جدائی ہوگی ہے لڑائی رہتی ہے وہ لوگ یا ودودوں کا نقش لکھیں یا ودودوں کا نقش کے عداد نکال کے سوری یا ودودوں کے اسم آسم کے عداد نکال کے اپنے نام کے عداد اپنی والدہ کے نام کے عداد نکال کے تین نقش لکھنے ہوں گے لیکن جونس ہی بھی آپ کی ہی چال ہوگی آتشی بادی آبی خاکی اس لحاظ سے وہ نقش لکھنے ہوں گے تو آپ اس ٹائم میں بیڑھ کے یہ کام کر سکتے ہیں کہ میں نے جس طرح آپ کو بتا دیا ہے مال اور دولت کا نقش لکھ سکتے ہیں پیار اور محبت میاں بیوی کا نقش لکھ سکتے ہیں اور جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی وہ بچیاں اپنا نقش لکھ سکتی ہیں میں اس کا لنک نیچے دے دوں گا اس ٹائم میں بیٹھ کے وہ نقش لکھیں انشاءاللہ ان کی شادی جل سے جل ہو جائے گی باقی اس ٹائم کے اندر فتح نامہ نہیں لکھا جا سکتا اور دوسری چیزوں کا نقش نہیں لکھا جا سکتا اس ٹائم کے اندر صرف جو میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں اس کا ہی آپ جو نقش لکھ سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ شرف کمر کچھ نہ کوئی ضرور فائدہ دے کے جائے گا میں یہ نہیں کہتا ہنڈر پرسنٹ دے کے جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کی ڈھلتی ڈیٹ پہ چاند کی چودہ کے بعد سے آ رہا ہے تو میرے خیال سے لگ بگ اٹھارہ ہیں یا انیس یا بیس ان ڈیٹوں میں سے یہ ڈیٹ بنے گی یہ شرف کمر جس وقت آئے گا لیکن اس کے اندر اگر جو لوگ نقش نہیں لکھنا چاہتے وہ لوگ خالی دعا کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی دعا ضرور قبول ہوگی اب اپنے اسٹولجر نئی مرمان صدیقی کو اجازت دیں یہ ویڈیو شیئر لائک کامٹ لازمی کریں اللہ حافظ